نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اللہ سبحانه و تعالیٰ قرآن میں ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا و غفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم یہ سورة ممتحنہ کی آیت ہے کہ اے مارے رب ہمیں عزمائش نہ بنا فتنہ اور امتحان نہ بنا ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں غیر مسلم ہیں اس کی شرح میں مفسرین نے مختلف تفصیلات نقل فرمائی ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان کے لئے یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کافر کے لئے امتحان یا فتنہ یا آزمائش بن جائے ایک تو یہ ہے کہ وہ کافر اگر مسلمان پر غالب آ جاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں حق پہ ہوں اور یہ باطل پر ہے اس لئے میں اس پر غالب آ گیا فزیکلی کسی لڑائی میں کسی اور موقع پر آرگیومنٹ میں تو ہماری کمزوری اس کے لئے آزمائش بن سکتی ہے اس طور پر کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوتی تو یہ غالب ہوتا دیکھا میں غالب آ گیا اسی طرح فتنہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر اگر ہم اس سے پیچھے رہ جائیں تو اس کو یہ احساس ہو کہ دیکھو یہ فقیر اور حقیر ہیں اگر ان کا رب ان کا ساتھ دیتا تو یہ ان حالات میں نہ ہوتے بلکہ ان کا مقام دنیا میں بھی اونچا ہوتا ذریعہ بات ہے یہ تو غلط انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن بہرحال اس طرح وہ آزمائش میں پڑ سکتے ہیں اسی طرح ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں وہ اسلام سے بدزن ہو اور مسلمانوں کے درمیان رہنے کے باوجود ان کو یہ احساس ہو کہ دیکھو اگر یہ مذہب صحیح ہوتا تو یہ مسلمان ایسے نہ ہوتے تو گوئے ہم ان کے لئے اسلام تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اپنی بدعمالیوں کے اپنے برے عامال کی سبب اپنی بری حرکات اور رویوں کی وجہ سے تو ہمیں اس سے بچنا ہے تو اللہ سے گوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین پر ٹھیک طریقے سے رکھئے اپنے عامال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہمارے برے عامال سے کسی کو دھوکہ نہ ہو اور اسلام بدنام نہ ہو کہ ہم اس کے نمائندے ہیں ہمارے عامال دیکھ کر لوگ یا تو دین کے قریب ہوتے ہیں یا اس سے دور ہوتے ہیں تو بہرحال یعنی دنیا میں ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو مغالطہ ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم شاید حق پر نہیں ہیں اور حق پر ہوتے تو ایسے ہوتے تو یہ دعا گویا کی جاری ہے کہ ہم لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنے ہم ذریعہ اور سبب نہ بنے کہ دوسرے دین سے برگشتہ ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے سب کو اسلام کی دولت نصیب فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی